نمشکار میں ہوں پبنتیاگی ڈلی کی کیجریوال سرکار کے گھوٹالے آئے دن نئے گھوٹالے کھل رہے ہیں آپ جان ہی رہے کہ ڈلی کے سی ایم اربین کیجریوال شراب گھوٹالے میں جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہیں ڈپٹی سی ایم منیش ششودیا بھی جیل میں بند ہیں حالانکہ ابھی ان کو لے کر عام آدمی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ہم ابھی سپریم کورٹ جائیں گے اور یہ جو گھوٹالا سراب گھوٹالا ہے یہ تو بی جے پی نے کیا ہے ہمارا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے بی جے پی نے ہمیں فسایا ہے سوال یہ ہے کہ بی جے پی نے آپ کو کیسے فسا دیا شراب نیتی آپ نے بنائی شراب نیتی واپس آپ نے لی کمیشن آپ نے بڑھایا رشوت بھی آپ نے لی ایسا ای ڈی کا کہنا ہے آپ نہیں مان رہے تو کوٹ میں آپ کی بیل اپلیکیشن منیش ششودیا جی کی ریجیکٹ کیوں ہوئی یہ ایک سوال پوچھنا چاہیے جنرلی لیکن پترکار یہ سوال نہیں پوچھتے کیونکہ پترکار مینج ہیں بوری طرح سے جس میں اب نیا گھوٹالا جو کھلا ہے اس پر ہائی کوٹ نے پھٹکار کرتے ہوئے یہ ٹپنی کی ہے اور نیا گھوٹالا ہے ایک بار پھر سے اسکول کا ڈلی کے اندر جو اسکول ہیں ان کو لے کر دعویٰ ہے آم آدمی پارٹی کا کہ ہمارے اسکول ورڈ لیبل کے ہیں انہوں نے یہ تک دعویٰ کیا کہ امریکہ کے اخباروں میں یہ خبر چھپی کہ اگر شکشہ نیتی میں کسی نے پریورتن بھارت میں کیا ہے وہ کیجریوال ہیں اور انہوں نے اپنے اسکول کے جو ٹیچر ہیں ان کو ویدیشوں میں بھیجا اس کے لیے ال جی سے لڑائی کری کہ ہم ڈلی کے اسکولوں کو ورڈ کلاس بنانا چاہتے ہیں تو اپنے ٹیچروں کو ٹریننگ لینے کے لیے ہم ویدیشوں میں بھیج رہے ہیں سوال یہ اٹھا تھا کہ آپ کو اگر ٹیچروں کی ٹریننگ کرنی ہے تو بھارت کے اندر ایسے بہت سارے اسکول ہیں جو ورڈ لیبل کے ہیں وہاں آپ ٹریننگ کرا دو آپ کو اگر بنا نہیں ہے تو آپ بینگلور چلے جاؤ آپ دیرہ دون چلے جاؤ آپ آئی آئی ٹی چلے جاؤ آئی آئی ایم چلے جاؤ وہاں آپ کو بہت ساری نولیج مل جائے گی لیکن ان کی جد تھی کہ نا ہم تو ویدیش جائیں گے اب یہ ویدیش سے کیا سیکھ کیا ہے وہ تو بعد کی بات ہے لیکن ہائی کوٹ نے ان کو جو فٹکار لگائی وہ لگائی سکولوں کی حالات کو لے کر حالت کیا ہے تو ہائی کوٹ نے دلی ہائی کوٹ نے فٹکار لگائی اور انہوں نے کہا کیا کہا ہے آپ کو بتاتا ہوں ماتر وگیاپن دے کر یہ نہ بتاؤ کہ ہم نے یہ سب کر دیا جمین پر اتر کر کام کر کے دکھاؤ یہ ٹپنی کسی اور کی نہیں یہ جج صاحب کی ہے انہوں نے جو ہائی کوٹ کے چیف جسٹس ہیں پریتم سنگھ اروڑا انہوں نے سکسہ سچیو کو فٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ دلی کے سکولوں کی حالت بہت خراب ہے ایک پی آئی ال داکل ہوئی تھی اور اس پی آئی ال میں بتایا گیا کہ حالات یہ ہیں کہ ایک ایک کلاس میں ایک سو چوالیس بچے ہیں جبکہ سٹریند کیا ہے بچوں کی پچاس جس میں بیٹھ سکتے ہیں ڈیڑھ سو بچے ہیں یعنی تین گناہ بچے اس میں بیٹھ رہے ہیں تو کیسے بیٹھ رہے ہوں گے کوٹ میں پرستوت کی گئی جس میں فرز پر نیچے جمین پر بچے بیٹھے ہیں اس کو دیکھ کر جج صاحب غصے میں تھے اور انہوں نے کہا کہ پرچار تو کیا جا رہا ہے ورڈ کلاس کا تو وہ ورڈ کلاس کا کیسے ہے وہ جج صاحب کے سامنے جب بتایا گیا تو جج صاحب بھی چونک گئے اور اسی لئے کیجری وال سرکار کو پھٹکار لگائی اور کیا بتایا گیا بتایا گیا کہ جج صاحب دلی کے کچھ سکولوں کو انہوں نے بیلڈنگ کو رنگ روگن کر کے فرز کلاس بنا دیا اس کے کلاس روم میں بھی ٹائل وائل لگا دی ہیں لیٹرنگ باتھ روم بھی چکا چک کر دیے ہیں ڈیسک بھی کئی جگہ اچھے کر دیے ہیں اور انہی کی فوٹو ویڈیو بنا کر کے میڈیا میں پرسارت کی جاری ہے جن کی حالت خراب ہے ایسے بہت سارے سکول ہیں جو تین کی چھت ہے سوچئے یہ بڑھ کلاس دلی کی بات ہے کہ وہاں چھت نہیں ہے لینٹرن تین پڑا ہوا ہے کئی سکول ایسے ہیں جس میں پٹیا گاٹر گاؤں کی بہتشا ہے سلی ہوتی ہے لینٹر نہیں ہے پٹیا گاٹر پڑی ہوئی ہے اور یہ حالات دلی کے سکول کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دلی میں ایک سکول میں چھے چھے ہجار بچے ہیں یہ کھلاسہ اور کہیں نہیں ہائی کوٹ میں چیف درستس کی بینچ میں ہوا آپ کو بتا دوں کچھ دنوں پہلے منوت تیواری جی جو بی جے پی کے پردیش کے عدیقش رہے انہوں نے کھلاسہ کیا تھا اس سمیں بھی چونک رہے تھے کہ آخر کار میڈیا میں یہ آتا کیوں نہیں کیوں آئے گا کیونکہ کیجریوال سرکار کیجریوال جی اچھے سے جانتے ہیں کہ ستہ میں آیا کیسے جاتا ہے انہا اندولن کو ہائی جیک کر کے اور میڈیا کے سہارے سے وہ راج نیتی میں پہنچ گئے ایک سیدھا فنڈا سمجھ میں آ گیا کہ کسی کو بھی نیتا بننا ہو فیم یا ڈی فیم دونوں میڈیا میں جو چیز آ گئی سمجھ لو وہ کسی کو بنا بھی سکتے ہیں برباد بھی کر سکتے ہیں چھوٹی سی کلپ کسی پولیس والے کی تھپڑ مارتے ہوئے آ جائے تو وہ سسپینڈ پکا مانیے میڈیا میں نہیں آئے تو چاہے وہ لٹ بجا رہا ہو لاتھی توڑ دے اور وہ کہیں بھٹکتا رہے خبر خبر نہیں بنی تو کچھ نہیں ہوتا میڈیا کی یہ طاقت ہے اس طاقت کو کیجری وال جی نے پہچھانا اور انہوں نے ایک موٹا بجٹ ڈلی سرکار میں اس بات کے لیے رکھ دیا کہ یہ میڈیا کو دینا ہے جتنے اخبار پرمکھ ہیں ان کو وگیاپن کے نام پہ دے دو ٹی وی چینلوں کو دے دو اور پتہ نہیں کیا کیا دے دو میں ایک پترکار ہی ہیں میں ان کا نام تو نہیں لوں گا انہوں نے پورا خلاصہ کیا ہے یوٹیوب چینل پہ بول رہے تھے وہ کہ جو اربین کیجری وال جی کے نیجی سچیویں ہیں ان کے بارے میں وہ بی بھو کمار کے بارے میں بتا رہے تھے کہ سب ہی پترکاروں کو وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ جس سے کام لینا ہے موٹے موٹے بڑھیا بڑھیا گفت ہوتل گوہا ٹور باقی سب کچھ کرا دیتے ہیں تو اس لیے میڈیا ان کی خبر نہیں دکھاتا منوت تیواری جی نے پریس کونفرنس کر کے ایک خلاصہ کیا تھا انہوں نے بتایا کہ جو اسکول ہیں وہاں سات ہزار ایک سو اسی کمرے بنانے کے لیے نو سو ننیان میں کروڑ روپے خرچ کیے گئے بجٹ میں دیا اور چالاکی دیکھئے نو سو ننیان میں کیونکہ یہ نو سو ننیان میں ہے تو اگر یہ سو ہو جائے گا تو ایک ہزار کروڑ ہو جائے مطلب پورا ایک کروڑ اس میں ملا تو نو سو ننیان میں جو ہے یہ ایک ہزار کروڑ ہو جائے گا ایک ہزار کروڑ ہوتے ہی رول ہے کہ وہ ال جی صاحب کے پاس فائل جانی ہے تو اس میں ایک کروڑ کم کر دو تو ہو گیا نو سو ننیان میں نو سو ننیان میں کروڑ ہو گیا تو تو بھی نجر نہ آ جائے تو اس کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا اور جو اسکول کا کام ہونا ہے کمرے بنانے ہیں وہ سولے بھاگ میں اس کام کو بانٹ دیا پھر سولے بھاگ میں جو کام بانٹے مان لیجئے کسی کو کہا تاکہ آپ کو کیول دیوار کھڑی کرنی ہے دوسرے کو لینٹر کے لیے کہا گیا تیسرے کو فرس کے لیے کہا گیا چوتھے کو کھڑکی کے لیے کہا گیا پانچوے کو دروازہ لگانے کو کہا گیا چھٹے کو کنڈی لگانی ہے ساتوے کو شیشہ لگانا ہے آٹھوے کو باؤنڈری وال بنانی ہے اس طرح سے چھوٹا 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 کام ڈیوائیڈ کر دیا تاکہ ال جی کی نظر میں نہ آئی کیونکہ ال جی کی نظر میں آیا تو وہ جانچ کرائیں گے جانچ کرائیں گے تو ٹینڈر کس کو دیا پرکریا کیا تھی وہ پکڑ میں آ جائے گی اور یہ گھوٹالہ نہیں کر پائیں گے گھوٹالے کی نیت تھی وہ منوت تیواری جی کے بقول میں بتاؤں جیسا انہوں نے بتایا پورے کام کو 65 بھاگ میں بانٹ دیا اب آپ سوچئے اسکول بننا ہے اسکول کے کمرے بننے کلاس روم 65 بار میں ٹینڈر چھوٹا اور ان ٹینڈروں میں گھوٹالہ کیا گیا اس کا کوئی ٹینڈر سب عام آدمی پارٹی کے لوگوں کو دے دیے گئے ایسا آروپ لگایا بی جے پی والوں نے اب اس کی جانچ چل رہی ہے وہ الگ سے جانچ ہے لیکن گھوٹالے کس طرح کی ہوئے میں نے بتایا اسی طرح گھوٹالہ کھل کے آیا کہ 193 اسکول میں 2405 کلاس روم بنانے تھے 1300 کروڑ روپے کا اس میں گھوٹالہ ہوا 12124 وہ ٹوئلٹ تھے اسکول میں بنائے ہوئے انہی کو کلاس روم بتا دیا یہ ہے چمتکار کیجری وال جی کا سرکار کا کہ وہ ٹوئلٹ تو جیسا میں نے بتایا کیجری وال جی کے پاس یہ جادو ہے کہ وہ کلاس روم کو باتھروم باتھروم کو کلاس روم بنا سکتے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ اس گھوٹالے کی بھی گاج کس پر پڑتی ہے کیونکہ کیجری وال جی کے پاس تو کوئی منترالہ تھا نہیں لیکن اتنا جرور ہے کہ کیجری وال جی بہت جلد واجی میں ہیں اور جتنے گھوٹالے دلی میں ہوئے ورڈ کلاس دعویٰ کرنے والے کہ ورڈ کلاس سواست ویبستہ ورڈ کلاس ہمارا اسکول یہ سب پھرجی والا میڈیا کے مادیم سے کیا گیا میڈیا میں دوس پرچار پرچار کیا گیا جھونٹا تاکہ جنتا کو مرخ بنایا جا سکے حقیقت آج جمین پر اتر کر دکھائی دے رہی ہے جس میں ایک ایک کر کے کوٹ سے بھی ان کو فٹکار لگتی دکھائی دے رہی ہے ڈلی کی جنتا کو مرخ بنانے کے ساتھ ساتھ جیسا دنیا کی جنتا کو مرخ بنایا یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور میڈیا کے جریعے اپنی چھوی چمکانے کے لیے آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی کہ دن میں تین تین چار چار بار ان کے نیتہ پریس کونفنس کرتے ہیں ان کی پریس کونفنس لائیو دکھائی جاتی ہے یہ ہے اس کا چمتکار کیونکہ انہوں نے موٹا پیسہ اپنا بجٹ جو ہے ڈلی کی سرکار کا میڈیا پر پرچار پر خرچ کیا ہے جس کا جکر ہائی کوٹ کے چیف جسیس صاحب نے کیا ہے اور اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ کیول میڈیا کے جریعے اپنی چھوی چمکا رہے تھے جبکہ حقیقت میں ڈلی کی حالت بہت خراب ہے اب آپ کو سمجھنا ہے کہ اس طرح کے نیتاؤں سے کیسے ستر کریں اور ان کے چل سے آپ کیسے بچیں کہ اب جو ہے ایسے نیتاؤں کا سمیں آ گیا ہے کیونکہ موڈی جی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے لوٹا ہے انہیں لوٹانا پڑے گا تو لوٹانا پڑ رہا ہے تو دکت ہو رہی ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں بندے ماتروں